اسلام علیکم ہم نے جب سے اس دنیا میں ہوش سنبھالا اور اپنے آس پاس موجود چیزوں کو دیکھا خود اپنی ذات کو دیکھا اپنا آپ کو دیکھا اپنے آس پاس سراؤنڈنگ میں جانوروں کو دیکھا چرین پرین درخت پودے بغیرہ صورت چاند سے دارے تو ایک بیسک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں تھا وہ یہ کہ خود ہمارا کریٹر کون ہے ان دماغ چیزوں کا کریٹر کون ہے ان دماغ چیزوں کو خلق کرنے والا کون ہے اور جو اس کا جواب ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ ایک اللہ کی ذات ہے ایک خدا واحد ہے ایک اللہ عزبہ جل کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کی خالق ہے ان تمام چیزوں کی کریٹر ہے اور اسی نے خود ہمیں کریٹ کیا ہمارے آس پاس موجود تمام جانداروں کو بے جان چیزوں کو تمام کائنات کو اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے اسی سے لیکٹ اپورٹ سوال جو اگر ہم نے پوچھا نہیں تو کمس کم ذہن میں ضرور آیا وہ یہ کہ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے اگر ہر چیز کا کریٹر اللہ تعالی ہے تو کیا خود اللہ کو کسی نے کریٹ کیا ہو کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ خود اللہ تعالی کا بھی کوئی کریٹر موجود ہو کیا یہ بات پاسیبیلٹی میں آ سکتی ہے اور اگر اس طرح کے سوال کا ہم آنسر لینے کی کوشش کریں کسی ریلیجیس سکرپ سے قرآن سے حدیث سے تو آبیسلی قرآن اور حدیث تو ایک نیکس ٹپ کی بات ہے نا ابھی تو ہم یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا خود اس کائنات میں کوئی کریٹر موجود بھی ہے یا نہیں اور آج کی اس ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کیا ہم کسی منٹل ایکسسائز کے ذریعے سے کسی منٹل ایکٹیویٹی کے ذریعے سے صرف ایک انٹلیکچول تھنکنگ کے ذریعے سے without any religious script without any religious reference کیا ہم اس بات کو conclude کر سکتے ہیں کیا ہم اس بات کو صرف سوچ کے اس بات کی تہن تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی کریٹر موجود ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں question سے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے اس پاس موجود تمام چیزوں کو divide کرنے کی کوشش کریں اگر ہم تمام چیزوں کو categorize کریں تو جیسے ہم نے اپنے سبجیکس میں پڑھا اگر biology کی روز سے دیکھا جائے تو biology جو ہے وہ دو categories میں divide کرتی ہے تمام چیزوں کو living beings اور non-living beings اس کے بعد living beings میں مزید categories آ جاتی ہیں مزید ان کے پھر kingdomز آ جاتے ہیں families آ جاتے ہیں families آ جاتے ہیں اگر chemistry کے according define کریں chemistry کے according split کریں categorize کریں چیزوں کو تو chemistry کے according organic اور inorganic آ جاتے ہیں organic کی properties الگا جاتی ہیں inorganic کی properties الگا جاتی ہیں تو وہ ایک الگ طرح کی division ہے physics کے according define کریں تو وہ جو physical bodies کی properties ہوتی ہیں وہ اس کے according division آ جاتی ہے اس وقت ہم ایک اور division لیتے ہیں وہ division جسٹ ایک ہم اقلی طور پر divide کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف ہم اقلی طور پر چیزوں کو divide کریں تو ہم دو categories بنا رہے ہیں وہ categories کیا آئیں ایک category کو ہم نام دے رہے ہیں dependent beings کا اور ایک category کو ہم نام دے رہے ہیں independent beings کا اب کچھ statistics لے لیتے ہیں کچھ properties دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم dependent beings میں fall کروائیں گے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم dependent beings میں include کریں گے let's say اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ composed of parts ہے کوئی بھی چیز ہمارے surrounding میں ایسی ہے جو کہ parts سے ملکے بنی ہیں تو obviously وہ اپنے parts کے پر dependent ہیں جیسے ایک پتہ ایک پتہ ہے وہ درخت نہیں ہے ایک درخت جو ہے وہ مختلف parts سے ملکر بنا گئے اس درخت میں پتے موجود ہیں اس درخت میں تنہ موجود ہیں اس درخت میں اس کے پھل موجود ہیں اس درخت میں ٹہنیا شاخیں جڑیں تمام چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کا مجموعہ درخت کہلا رہا ہے اکیلا پتہ اکیلا تنہ اکیلی جڑ اکیلی شاخ درخت نہیں کہلا سکتی وہ جو تمام چیزوں کا مجموعہ ہے وہ درخت کہلا رہا ہے اگر اس درخت کا پھل توڑ کے دیکھیں تو اس درخت میں جو پھل موجود ہے اس پھل کا چھلکہ وہ چھلکہ پھل نہیں ہے اس پھل کے اندر جو موجود بیج ہیں اس کا جو پلپ ہے اس کی جو ٹہنی لگی ہوتی ہے اس کی جو ڈنڈی لگی ہوتی ہے وہ پھل نہیں ہے تو کمپوزڈ آف پارٹس ہیں یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو وہ پھل وجود میں آئے گا اس پھل کو ہم پھل کا نام دے گی اگر وہ چیزیں سیپرٹ ہیں تو وہ پھل پھل نہیں کہلا سکتا امپوسیبل ہے کہ اس کو پھل کہا اگر ایک پتہ توڑنی تو وہ پتہ پتہ ہے درخت نہیں ہے جڑ کو الگ کر لیں تو وہ جڑ ہے درخت نہیں ہے ٹہنی آلگ کر لیں ٹہنی ہے درخت نہیں ہے شاخے الگ کر لیں شاخے ہیں درخت نہیں ہے جڑے الگ کر لیں وہ جڑے ہیں درخت نہیں ہے اسی طرح ڈیفرنٹ آرگنز مل کے ایک جاندار وجود کو تشکیل دیتے ہیں انسان ہیں انسان ڈیفرنٹ آرگنز سے مل کے بنایا اگر آرگنز کو الگ کر لیں تو جو انسان ہے وہ انسان نہیں کہلائے گا آس پاس جو ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں جانوروں میں جو آرگنز ہیں وہ ملکے ایک جانور کو تشکیل دیتے ہیں اگر آپ ان کو الگ الگ کر دیں وہ جانور جانور نہیں کہہ رہے گا تو جو بھی چیز کمپوزڈ آف پارٹس ہے وہ اپنے پارٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہم لوگ اپنے پارٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے آرگنز پر ڈیپینڈنٹ ہے اگر آرگنز کو الگ الگ کر دیا جائے تو ہم انسان نہیں کہہ رہا سکتے ہیں دارخت اپنے پارٹس پر dependent ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ composed of parts ہوگی اس کو ہم categorize کریں گے dependent beings میں دوسری category بن سکتی ہے needing کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کے لیے needy ہے کسی دوسری چیز کے اوپر needy ہے وہ بھی category میں آئے گی dependent beings کے مثلا انسان اگر needy ہے oxygen کے we can never survive without oxygen plants needy ہیں carbon dioxide کے sunlight کے اس کے بغیر survive نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ایسی چیز جو دوسری چیز کی need پر ہو دوسری چیز کی ضرورت پر ہو دوسری چیز پر depend کر لی ہو تو اس کو بھی ہم dependent beings میں count کریں گے اس کے بعد آ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو create کیا گیا ہو ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی جاندار یہ claim نہیں کر سکتا کہ اس نے خود اپنے آپ کو create کیا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ created ہو کوئی بھی ایسی چیز جس کو create کیا گیا ہو ایک زمانے میں وہ موجود نہ ہو اور ایک زمانے میں موجود ہو ایک خاص time سے پہلے نہ ہو ایک خاص time کے بعد وجود میں آئے اور وہی claim نہیں کری کہ اسے خود اپنے آپ کو create کیا ہے تو obviously جن factors نے اس کو create کیا جن factors نے اس کو وجود بخشا وہ dependent ہیں on factors پہ جیسے ایک plant ہے ایک پودا ایک درخت ہے وہ dependent ہے کہ اس کو create کیا جائے کیسے کہ کوئی شخص کوئی انسان یا کوئی اور جانور بیج ہوئے گا تو وہ جو بیج ہے وہ اس کی creation کا ذمہ دار ہے اس کی creation کی وجہ ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ created ہے وہ dependent بھی اگز جائے گی اس کے بعد ایک اور category اگر کسی چیز کو destroy کیا جا سکتا ہے اگر کسی ایسی چیز کو ہم خراب کر سکتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ dependent ہے اپنے آپ کو باقی رکھنے میں اپنے آپ کو اس میں وجود پذیر رکھنے میں اس فیکٹر کے کہ کوئی فیکٹر اس کو destroy نہ کرے کوئی فیکٹر اس کو تباہ نہ کرے تو اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ destroy کی جا سکتی ہے وہ dependent being کی category میں شامل ہو جائے گی اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ favorable conditions میں exist کر لیے جیسے انسان ہے انسان ایک particular temperature پر exist کرتے ہیں اگر temperature ایک particular حد سے زیادہ ہو جائے temperature ایک particular حد سے کم ہو جائے minus میں جانا جائے انسان exist نہیں کر سکتا temperature ایک particular حد سے زیادہ ہو جائے انسان exist نہیں کر سکتا باقی جاندار temperature ایک particular حد سے زیادہ ہو جائے exist نہیں کر سکتے loha first کر لیجئے loha بہت high temperature پرداش کر سکتا لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے وہ اپنا آپ کو باقی نہیں رکھے گا پکلنا شروع ہو جائے گا انسان اپنا آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں باقی جاندار اپنے آپ کو بھاگی نہیں رکھ سکتے تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ depend کر لی ہے external temperature کے اوپر external factors کے اوپر external pressure کے اوپر تو کسی بھی ایسی چیز کو اگر favorable condition چاہیے تو وہ ان conditions پہ dependent ہوگی اس کے بعد time and space کا ایک factor ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ایک خاص time پہ موجود ہے اور ایک خاص time پہ موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس time پہ dependent ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص 18th century میں باہرار موجود نہیں تھا آپ لوگ 19 سہدی کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئے تو ہم لوگ ایک particular time پہ نہیں تھے آج سے 100 سال بعد ہم لوگ نہیں ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ office میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین ہے آپ اپنے گھر میں نہیں ہوں گے اور اگر آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ space پہ depend کر رہی ہے ایک particular space پہ depend کر رہی ہے اپنی existence کے لیے وہ obviously dependent being کی category میں شامل ہوگی obviously ہم اس کو dependent being کی category میں fall کریں گے اور last point اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ material being ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ matter سے مل کے بنی ہوئی ہے وہ بھی dependent being میں آئے گی کیوں کیوں کہ matter جو ہے وہ physical form میں ہوتا ہے اور matter کسی بھی form میں موجود ہو کسی بھی طرح کی اس کی state ہو liquid ہو solid ہو gas form میں ہو اس کے constants ہوتے ہیں وہ اپنے constants پہ dependent ہوتا ہے اگر ہم اس کے حضاء کو الگ الگ کر دیں جیسے انسان کو بھی depth میں دیکھیں تو کاربوائیڈریٹس ہیں پروٹینز ہیں فیٹس ہے لیپیٹس ہیں باقی جہداروں کو دیکھیں تو یہ organic abound سے مل کے بنیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ matter سے مل کے بنی ہے وہ obviously dependent being کی category میں فال کرے گی کیوں کیونکہ matter پہ depend کر رہی ہے اگر matter کے عددہ کم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے remove ہو جائیں گے تو وہ چیز exist نہیں کر سکتی تو dependent being کو ہم نے کس طرح سے categorize کیا یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ exist کرنے میں اور subsist کرنے میں یعنی خود کو وجود میں لانے میں اور اپنے وجود کو باقی رکھنے میں depend کر رہی ہیں کسی دوسرے element پہ کسی دوسرے factor پہ ان تمام چیزوں کو ہم categorize کر رہے ہیں dependent beings پہ اور اس میں جو ہم نے category بنائی تھی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ part سے مل کے بنی ہے وہ dependent ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کی نیٹی ہے جیسے موکسیجن کی نیٹی ہے ہم dependent beings ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو create کیا گیا ہے وہ dependent being ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کو فیوریبل کنڈیشن چاہیے exist کرنے کے لیے فیوریبل temperature چاہیے فیوریبل pressure چاہیے وہ بھی dependent being ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کو کسی دوسرے factor سے influence کیا جا سکتا ہو کسی بھی طرح جیسے گلاس آپ کے ہاتھ میں آپ گلاس کو توڑ سکتے ہیں آپ اس کو influence کر سکتے ہیں تو وہ dependent being ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ time and space bound ہے وہ بھی dependent being ہے کیونکہ اپنے time اور اپنے space کے پر dependent ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ matter سے مل کے بنی ہے وہ بھی dependent being کی category میں آتی ہے اب ہم یہاں پہ دوسری category جو دیکھ رہے ہیں وہ independent being کی ہے یعنی کیا کوئی ایک ایسا وجود ہو سکتا ہے جو کہ totally independent ہو بغیر کسی dependency کے جتنی dependency ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے جتنی dependency ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں یعنی اس کے کوئی parts نہ ہو اس کے کوئی needs نہ ہو اس کے کوئی beginning نہ ہو اس کے کوئی end نہ ہو اس کی کوئی conditions نہ ہو جس پہ exist کر رہا ہوں اس کو کوئی influence نہ کر سکتا ہو اس کی time and space نہ ہو اور verb material بھی نہ ہو تو ہم نے صرف ایک mental division کی ہم نے عقلی طور پہ divide کیا کہ کوئی بھی existence کوئی بھی چیز جو وجود رکھتی ہے کوئی بھی چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ ان دو categories میں fall کر سکتے یا وہ independent being ہوگی یا independent being ہوگی اب dependent being تو بھارا دنیا میں موجود ہے ہم خود اپنے آپ کو دیکھ کریں گے چیز پہ notice کریں تو آپ کو اپنے آس پاس موجود تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح dependent being کے category میں fall کرتی ہوئی نظر آئیں گے اب ہم ایک chart دیکھ لیتے اس chart میں possibilities دیکھیں گے ہمارے پاس possibilities کیا ہیں dependent beings کی اور independent beings I hope آپ کے دو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں کہ دو طرح کی beings imagine کر سکتے ہیں اپنے آس پاس یا dependent beings ہیں یا independent beings ہیں ایک option جو ہمارے پاس بن سکتی ہے وہ یہ کہ dependent being تو موجود ہوں لیکن independent being موجود نہ ہو دوسری option ہمارے پاس کیا بن سکتی ہے دوسری option ہمارے باس یہ بن سکتی ہے کہ dependent being تو نہ ہو لیکن independent being ہو تیسری option بت سکتی ہے dependent being بھی موجود ہو اور independent being بھی موجود ہو اور چوتھی option بن سکتی ہے کہ نہ dependent being موجود ہو اور نہ independent being موجود ہو اب ان options کو اگر آپ غور کریں تو جو last option ہے وہ تو ویسی nullify ہوگی کہ ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ نہ dependent being نہ independent being ہے کیونکہ بارل dependent being تو موجود ہے اگر ہم دوسری option کو دیکھیں کہ dependent being تو نہیں independent being ہے تو یہ option بھی nullify ہوگی کیونکہ dependent being تو بارل موجود ہے خود پہلی option کو دیکھیں کہ dependent beings تو موجود ہیں اور independent being نہیں ہے کیا اس بات کا کوئی امکان ہے تو اس کا ایک example سے ہم سمجھ لیتے ہیں dependent beings کیا انہیں بات کی تھی کہ ان کو create کیا جائے گا ان کو وجود ملا جائے گا dependent beings یہ claim نہیں کر سکتے کوئی dependent being بخشا اس نے خود اپنے آپ کو create کیا تو اگر اس option پہ جاتے ہیں کہ dependent being تو موجود ہے لیکن independent being موجود نہیں تو یہ option practically possible نہیں ہے جیسے مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں کچھ لوگوں نے داخل ہونا اور person A جو ہے جب تک person B نہیں جائے گا میں پرسن C کہ D نہیں جائے گا میں نہیں جائے گا D کہ E نہیں جائے گا اور ہوتے ہوتے یہ چین Z تک آ رہی ہے Z یہ کہ جب تک A نہیں جائے گا میں بھی نظر آ رہے کوئی person آپ کو نظر آ رہے ب س دی ای 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 بلکہ سارے نظر آ رہے تو لازمی طور پہ ہم اس بات کو accept کرنا پڑے گا کہ یہ جو چین ہے یہ جو لوگوں کی چین ہے یہ کہیں نہ کہیں بریک ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایک اور کم از کم ہمیں کوئی ایک independent being accept کرنا پڑے گا اگر ہم یہ assume کریں کہ everything is dependent being تو اگر وہ سوال جو ہم نے پہلے مثال کے ذریعے سے قائم کیا کہ اگر اے کہ رہا ہے کہ جب تک بھی نہیں جائے گا میں نہیں جاؤ گا بھی کہ س نہیں تو کہیں نہ کہیں یہ chain break ہوئی ہے اور ہمیں accept کرنا پڑے گا کہ کم از کم کوئی ایک independent being بہرحل اس دنیا میں موجود ہے اس نظام ہستی میں اس کائنات میں کسی ایک independent وجود موجود جو ہے وہ موجود ہے اور باقی ہے جس کے اوپر تمام independent beings کا انحسار ہے جس کے اوپر یہ تمام independent beings جو ہیں وہ اپنی existence میں اپنے آپ کو وجود ملانے میں اور اپنے آپ باقی رکھنے میں depend کر رہے اب یہ جو independent being ہے اس وقت ہم صرف ایک intellectual activity کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں اس independent being کو ریلیجس کے زبان میں اگر ہم God کہیں خدا کہیں اللہ کہیں جو مرزی نام دیں لیکن کسی ایک independent وجود کو قبول کرنا اقلا ہمارے پر ثابت ہے اقلا ہم کسی independent وجود کو بارل اس کو مانے بغیر ہم justify نہیں کر سکتے کہ باقی جو dependent being ہیں وہ اس دنیا میں کیسے آئے اب یہ جو dependent being ہے اللہ کی ذات ہے خدا کی ذات ہے یہ کیا ہے اس کی ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے اس کے زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی باقی صفات وغیرہ کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں اس پہ ہم آنے والی کچھ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے thank you so much for your time موسیقی